ام آمد باواز بلند دودھ پاک کا نظرانہ پیش کریں ام آمد باواز بلند دودھ پاک کا نظرانہ پیش کریں حضرات آج کی اس بابرکت پرانک اور صوفیاء کے فیض سے فیضیاب مجلس میں وہ لوگ جن کی قسمت میں تصوف کا فیض لکھا ہوا ہے ان کو اللہ نے اس جمعیت کا عصہ بنا کر محفلِ ذکر میں شامل ہونے کے بعد اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کا اہل بنا دیا ہے ہر مجلس اور ہر تنہائی کا حساب ہے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے ہر محفل جو آپ نے کی ہے مجلس اس کا حساب دینا ہے دو بیٹھے ہو تب بھی اکیلے بیٹھے ہو تب بھی ایک ہزار میں بیٹھے ہو تب بھی تو جب ان جیسی محفل کا موقع آئے گا تو خواہش یہی ہوگی کاش عمر ایسی ہی مجلسوں میں گزر جاتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آدمی محفل میں رہتا ہے گناہ اسے پاک رہتا ہے ہمیشہ گناہ تم کرتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے برائی اس وقت کرتا ہے جب اکیلہ ہوتا ہے اور جب تک محفل میں ہو وہ دوسروں کی شروع ہیا کی لپیٹھ میں آکر گناہوں سے بچا رہتا ہے تو ایسی محفل اس تنہائی سے کروڑ ہا درجہ بہتر کہ جس تنہائی سے گناہ آتے ہوں اور اس محفل کا کیا کہنا ہو کہ جس کی ہر گڑی میں خدا رحمت نادل کرتا ہے چونکہ اس مجلس میں سیکھنا سکھانا ایک وہ کام ہے جو اللہ کو بھی محبوب ہے اس کے محبوب کو بھی محبوب ہے سیکھنا اور سکھانا اور مسلمانوں میں اسی سیکھنے اور سکھانے کی کمی کی وجہ سے ماحول کے اندر جہالت میں پنجے گاڑ دیئے بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہوگا لیکن اس کو نماز کے فرضوں کا نہیں بتائیں انجنئر ہوگا لیکن اس کو جمعے کے فرائض کا نہیں بتائیں عید کی نماز کی نیت نہیں آتی ہوگی تو یہ کوشش ہے سیکھنے سے کھانے کی میں خود سیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ بھی سیکھ جائیں پھر اس محفظ میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے اور کائنات میں سب سے بہتر مجلس ہوا ہے جس میں خدا اور اس کے محبوب کا ذکر لیا رہی ہے اس سے اچھی کوئی مجلس ہے دوسری بات میں اس لئے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ اس محفظ کے لئے منتخب ہوئے اور آپ یہاں آ جاتے ہیں کوئی اندر ایسی طاقت ہے جو آپ کو کھینچ کے یہاں لاتی ہے وہ طاقت ہی اصل میں خدا کی رحمت ہے جو آپ کو اس پاکیزہ انجمن میں کھینچ کے لے اور راستے کی جو مسافت ہے دسٹنس ہے وہ ذہن میں نہیں رہتا بلکہ مجلس کی رونک نظروں میں رہتی ہے اور آپ پھر چلے آتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام کہ مہینے کی ابتداء ہو چکی ہے اسلام کا پہلا مہینہ ہے اور اس ماہ میں خاص طور پر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا اس وجہ سے یہ ایک معروف مہینہ مسلمانوں میں دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے نجات ملی تھی اور وہ دس محرم کا دن تھا اس وجہ سے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے اندر اس ماہ کی دس تاریخ معروف ہے اور اس دس تاریخ میں وہ روضہ رکھتے تھے اور چائد آج بھی رکھتے ہوں اور وجہ یہ کہ کس دن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے فیرون کے ظلم سے اور اس کے قبضے سے نجات عطا کی نبی پاک نے بھی اس حرمت کو قائم رکھا اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روضہ رکھ رہے ہیں کہ پوچھا کیا وجہ ہے کہا یہ وجہ ہے کہ ہمیں نجات ملی فیرون سے تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں یہ فیل کیا اور کمافال تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے نسبت موسیٰ کے ہم زیادہ حق دارے ہیں لہذا آج نے بھی دس مورم کا روضہ مشروع فرمایا اور امت مسلمہ کے لیے اس کو بھی مستحب قرار دیا گیا اور ایک بات اور کہ اسی مہینے کی ابتداء میں مسلمانوں کے عظیم خلیفہ جن کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے ان کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا اس وجہ سے بھی یہ مہینہ اہل سنت والجماعت اور بالخصوص اور بالعموم پورے عالم اسلام میں معروف مہینہ ہے سب اس کو جانتے ہیں اور حضرت عمر کے فضائل میں میں ایک بات کروئے تھا اس کے بعد درس کی طرف کہ نبی پاک نے لمبی عمر نہیں مانگی اللہ سے لیکن عمر کو مانگا ہے آپ نے کہیں یہ تقاضہ نہیں کیا کہ میری سو سات دو سو سال عمر ہو جائیں لیکن آپ نے حضرت عمر کو مانگا تو جو رب وہ عمر دے سکتا تھا وہ زندگی کی عمر بھی دے سکتا ہے لیکن آپ نے اس رائی زندگی کے عمر کی طالت کا تقاضہ نہیں کیا اسلام بچانے والے کسی عمر کا تقاضہ کیا اور اس لیے آپ کے اس تقاضے کو قبول کیا گیا اور آپ کی دعا پر اس خوبصورت طریقے سے عمین کی محصت ہوئی کہ وہ عمر جو اسلام کے ایسے دشمن تھے کہ ننگی تلوار لے کے سر عام پھرتے مسلمان نظر آئے تو مارنو وہ وہی تلوار پھر ان کے خلاف اٹھی جنہوں نے اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کی عمر کی تلوار نے ان کو برباد کر دیا اور لاکھوں مورقع میل پر مسلمانوں کی حکومت اگر قائم رہی تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم کارنامہ اور آپ کی کا جوش اور جذوہ اور خیرت اور حمیت اسلامی عشق مصطفیٰ حب اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا تعلق اور سنت مصطفیٰ کی تیروی اور رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ اس خوبصورت پاکیزہ عنوانات کے بعد میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہہ سکوں لیکن الحمدللہ کہ حضرت عمر کا جو طرز حکومت ہے اس کو اپنے اپنے غیر ہونے بھی مشہ لے رابعا اور کامیاب ہوئے اور اس وقت جو یورپی دنیا میں ایک فضاء امن و امان کی اور قانون کی بالا دستی کی اور غریبوں کی غربت میں ان کے اعانت کی جو ایک خوبصورت مثالیں قائم ہیں یہ دور فاروقی کا وہ خوبصورت نظرانہ ہے جو یہ لوگ لوٹ کے کھا رہے ہیں اور ہم ان روشن اصولوں کو فراموش کر کے مسلمان ہو کر عمر بن خطاب کے وارث ہو کر ہم ان سے محروم ہوئے اور جو ان کے مخالف ہیں انہی کے قانون پر عمل کرتے ہوئے آج دنیا پر حکومت کر دیئے ہیں لمحے فکریہ اللہ ہم سب کو حضرت عمر کی عظمتوں کے صدقے ہمیں بھی عظمت عطا کر آئے ہیں ہمارا جو چکر چل رہا تھا وہ جمعے کے بیان میں تھا اور اس میں سے اب آپ پتا ہے کہ ہم جس مذہب کے مطابق اس مسائل کے سلسلے کو قائم کیے ہوئے وہ مذہب ہنفی ہے اور ہم جو یہاں مسائل بتاتے ہیں ان کا تعلق انابلہ سے شوافیہ سے یا مالکیہ سے نہیں ہے یہاں ہم چونکہ ہم ہنفی ہیں تو ہم ہنفی سکول آف تھارٹ کے جو ایشیوز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں اب یہ ایک مسئلہ ہے جان چھوڑا تو اس سے آگے تھوڑا سا بیان کرتے ہیں وَلَا جُمْعَةَ بِعْعَرَفَاتِ اور اتفاقا کہا کہ عَلَلْ اتفاق کنسینسز ہے اس پر کہ ارفات میں جمعہ نہیں آدھا ہوتا سمجھ بھائی اگر جمعہ کا دن ارفات میں آ جائے تو ارفات میں جمعہ نہیں ہوتا مینہ کے اندر جمعہ ہوتا ہے چند شرائط کے ساتھ اگر جمعہ آ جائے لیکن چونکہ ہم جو لوگ یہ آن سے جاتے ہیں ہم تقریبا سارے مسافر ہوتے ہیں تو ہم جب مسافر ہیں تو ہم پر ویسے جمعہ فرض نہیں ہوتا وَتُعَدَّ جُمْعَةُ فِي مِسْرٍ واحدٍ فِي مَوَادِعٍ قَسِيرَةٍ وَهُوَ قَوْلُ عَبِ حَنِيفَةً وَمُحَمَّدْ رَحِمَهُمَّ اللَّهُ تَعَلَى کہہ رہے ہیں جو صحیح قول کے مطابق جو حضرت امام عاظم ابو عنیفہ اور امام محمد سے جو قول نکل ہے اس کے مطابق ایک شہر میں متعدد جمعہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مثلا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ ایک شہر ہے مثال تو وہ ہولڈرم ایک شہر ہے تو کسی نے بہت بڑی مشر بنا دی تو کہے کہ آپ صرف یہی پر جمعہ ہوگا ایسا نہیں ہے ایک شہر میں متعدد جگہ پر جمعہ کا قیام ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر جمعہ کے دن بہت شدید بارش ہو اب یہ دیکھیں مسئلہ جو بیان ہوگا ہے 24-25 سال پہلے اور اس سے بھی پرانی کتابیں جو ہیں شکہ کی اس حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ بہت شدید بارش ہو جمعہ کے دن میں اور شدید بارش آپ سمجھتے ہیں شدید بارش وہی ہوتی ہے جو آدمی بردانش نہ کر سکتا جیسے ہی نکلے گا فوراں بیگ جائے گا بارش ہلکی بھی ہوتی ہے بارش شدید بھی ہوتی ہے ہلکی بارش وہ ہوتی ہے کہ آپ آرام سے جا کر سودھا لے جاتے ہیں جا کر جو کام کرنا ہے آپ کتنی بار بارش جاتے ہو چھوٹی بارش ہوتی ہے آپ رکھتے نہیں لیکن اگر بہت تیز ہو اگر بولتے نہیں آپ لوگ بارش ہون نہیں لگی فکر نہ کرو بولو صرف اگر بہت تیز بارش ہو بار نکلو گا اگر بہت تیز بارش ہو ایک بارش وہ ہوتی ہے کہ دور سے قدم بار گیا اور فوراں گلاؤ گیا تو میں نے خود یہاں برطانیہ میں دیکھا ہے لوگ گھر سے بار نہیں نکلتے کوئی ایسی صورت ہوتی ہے بعض وقت کہ بہت امر جمسی ہوتی ہے تو گاڑی بھی قریبی ہوتی ہے تو دور کھول کے فوراں اگلی دور کھولتے ہیں اور پھر گاڑی میں بیٹھ کی جلے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اگر ایسی شدید بارش ہو جمعہ کے دن تو کہاں فہم فی سعاتب میں تخلف کہا کہ پھر ان لوگوں کو اس بات کی غصت حاصل ہے کہ وہ بے شب جمعہ کو نہ جائیں تخلف کی تخلف پہ پیچھے لوٹ آنا یعنی وہ جمعہ میں بے شک نہ جائیں ان پر جمعہ فرض نہیں وہ گھر میں زور ادا کر لیں دیکھو اسلام میں نرمی ہے کہ نہیں کوئی شدید بارش میں بھی آپ کو نرمی دے رہے ہیں کہ وہ آپ پر فرض نہیں آپ تخلف اختیار مطلب پیچھے رہ سکتے ہیں گھر رہ سکتے ہیں دے شک آپ جمعہ نہ پڑھیں زور کی ماز پڑھیں یہ اس وقت ہے کہ جب بارش کیسی ہو شدید ہو کیا ہو سمہ فی کل موگن وقع شک فی جواز الجمع لے وقع شک فی المصریہ وغیری اب یہ کہتے ہیں کہ ہر ایسی جگہ میں جہاں جمعہ ادا کرنے میں شک ہو کہ وہ جگہ شہر ہے کہ نہیں چونکہ انفیوں کے نزدیک جو جگہ شہر نہیں وہاں جمعہ فرض نہیں وہ لوگ جمعہ وہاں نہیں پڑھیں گے وہ کیا کریں گے زور پڑھیں گے جیسے دیاد ہوتے ہیں اور دیاد کی جو تاریفات ہیں اس میں یہ ہے کہ وہاں بازار بھی نہیں ہوتا وہاں کوئی مینسپل کمیٹی بھی نہیں ہوتی جو اس کو چلائے وہ قانون کا سسٹم بھی نہیں ہوتا دور دراز علاقہ ہوتا ہے لیکن آپ چونکہ حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ ہمارے جو گاؤں ہیں وہ شہروں سے زیادہ شہر نظر آنے لگے ہیں کیونکہ وہاں بازار بھی ہیں وہاں پہ کھانے بھی ہیں کٹیریہ ہیں سب کچھ تقریباً بن رہا ہے ہستا ہستا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی اگر کوئی ایسی جگہ آ جائے کہ جس کے شہر ہونے میں شک ہو او غیرے ہی یا پھر اور کوئی وجہ ہو جس سے یہ شک ہو کہ یہاں پہ نہیں جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں تو وہ وہ کیا کریں اور وہاں کے رہنے والے جہاں ایسی جگہ میں جمعہ پڑھنے جہاں جمعہ پڑھنے میں شک ہے تو اگر انہوں نے جمعہ پڑھ لیا تو ان کے لئے کیا ہے یم بغیر مناسب یہ ہے کہ وہ جمعہ کے بعد چار رکاتیں اور پڑھ لیں اور اس چار رکاتوں سے وہ زہر کی نیت کریں کیا کریں زہر کی نیت کریں حتہ لو لم تک آل جمعہ تو موقع آیا یا پھر جوان احدت فرد الوقت بیقین کہا کہ یہاں تک کہ اگر جمعہ اپنے موقع پر واقعہ نہ ہو جمعہ اپنے موقع پر واقعہ کب ہوتا ہے جب ایسی جگہ جمعہ ادا ہو جہاں جمعہ جائز ہے جیسے جمعہ شہر میں ہوتا ہے تو جمعہ کا شہر میں ادا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جمعہ اپنے موقع پر ادا ہوا ہے موقع کیسے کہتے ہیں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے موقع کیسے کہتے ہیں موقع ملے گا تو جائیں گے موقع کا مطلب ہی آتا ہے یہ موقع جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے موقع کی جگہ جہاں کوئی چیز ہونے والی ہو موقع جہاں ہوتا ہے اس کو موقع کہتے ہیں سمجھائی کے لئے تو جمعہ کا موقع کہاں ہوتا ہے شہر میں ہوتا ہے بولتے نہیں آپ لوگ جمعہ کا موقع کہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حتی لو لوگ تک آئی جمعہ تھا موقع آہا یا خروجانوردت فرد وقت بیقی نہیں تو کہا کہ پھر اگر وہ اپنے جمعہ اپنے وقت پر واقع نہ بھی ہو تو پھر اس وقت کا جو فرض ہے نا وہ یقین کے ساتھ آدمی اس فرض کی صبح اکدوشی سے وہ انسان یوں سمجھ لیں کہ اس پر کوئی ذمہ واقع نہیں لیتا ان چار فرضوں کے پڑھنے کی وجہ سے اگر جمعہ اپنے موقع پر ادا نہ بھی ہو وہ چار فرضوں سے جو فرضیت ہے وہ مکمل ہو جائے بات سمجھے کھنے اگر اچھا یہ وہ صورت میں جب شک ہو یہ چار فرض کا پڑھنے بھئی جب شک کیا ہو پہی یہ شہر ہے نہیں ہے پتہ نہیں جو ہم نے پڑھا جمعہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا یعنی اور یہ شک آپ اور میں نہیں کر سکتے یہ شک وہ کرے گا جو صحیح عالم دین ہو اس طرح تو سیتِ عربل شاکی جائیں تو سیتِ کچھ بھی نہیں کرنے لیتا سمجھ رہی کہ نہیں یہ شک سے مراد ان کا ہے جو اہلِ تحقیق لوگ ہیں ان کے شک کی بات سُم مختلفو فی نیتِ ہا ہاں پھر جو جو چار فرض آپ نے زور کے پڑھے ہیں اس کی نیت میں بھی اختلاف ہے کہ وہ نیت کیسی کرنی ہیں ان چار فرضوں کی جو ہم اختیاتی طور پر پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں قیلہ ایک قول یہ ہے ینبی آخرات آخرات زہرِ عالی ہے کہتے ہیں کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں وہ وہ زور پڑھتا ہوں جو سب سے آخری مجھ پر باقی ہے کیا نیت کرے میں نیت کرتا ہوں چار اکار اس زور کی جو سب سے آخر میں میرے زمین باقی ہے سب سے آخر میرے زمین باقی ہے وہوالحسن اور یہ زیادہ بہتر نیت ہے آخر سمیہ والاہواتو لیکن زیادہ احتیاط والی نیت کیا ہے ان یقولا کہ یوں کہے نویتو آخرا زہرِ ادرک ادرک تو وقتہو ولم اصلہو کہتے ہیں کہ میں اس زہر کی نیت کرتا ہوں آخری زہر کی کہ جس کا وقت میں نے پا لیا اور اب تک میں نے اس کو عداد نہیں کیا ہے کیا کہ میں اس زہر کی نیت کرتا ہوں جس کا وقت میں نے پا لیا ہے لیکن اب تک میں نے عداد نہیں کی یہ الفاظ وہ دل میں سوچ کے وہ چار فرس احتیاطی پڑے اس جگہ میں جہاں جمعہ کے قیام میں شک ہو جمعہ بھی عداد کر لیا ہو اور بعد میں وہ چار رکعت احتیاطی عداد کریں اس کے بعد احتیاطی عداد کر لیا ہے کہا کہ ہمارے شہر میں جو معروف ہے کہ ہم زہر کے بعد جو چار رکعتیں پڑھتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ساتھ پڑھنی ہے ہم جو زہر کے بعد کلی رکھتے پڑھتے ہیں جمعہ کی دو فرض جو پڑھتے ہیں پھر کلی پڑھتے ہیں اس کا بتا رہے ہیں ویسے وہاں ذکر کیا کہ اس میں کیا کرنا ہے سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں کوئی نہ کوئی سورت بھی ساتھ پڑھنی ہے اچھا یہ تو ہوگی شرط اگلی شرط ہے وَمِنْحَا السُلْطَان ایک شرط جمعہ کے فرض ہونے میں بادشاہ وقت کا ہونا بھی ہے کس کا ہونا ہے اب جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک شرائط میں سے آپ کو ایک شرط بتائی تھی کہ اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ ملک جو ہو جہاں پر یہ جمعہ ادا ہو رہا ہے وہ کیا ہو دار الاسلام ہو کیا ہو دار الاسلام لیکن میں نے آپ کو پر بتایا تھا کہ جیسے دار الاسلام تو اب جیسے ہندوستان بھی اس طرح دار الاسلام نہیں کیونکہ وہاں کا جو حاکم ہے وہ کوئی ہندو ہے لیکن اس کو پھر اس کیس کو موجودہ وقت کے مطابق انٹرپریٹیٹ کر کے اور اس کو قانون کی اندر جو کیپیسٹی ہے اس کو اویل کرتے ہوئے پھر ایسے پرنسپلز اسلامک ڈرافٹ ہوئے کہ جن کی وجہ سے وہاں پر جمعہ کا ادا کرنا درست ہوا اسی طرح اب ایک ہے بادشاہ کا ہونا سلطان اب دنیا میں کتنے سلطان ہیں اس وقت بادشاہ جو ہے بادشاہ پہلے دور میں جب یہ کتابیت تھی اس وقت ہر ملک کا کوئی سلطان ہوتا تھا سمجھائے گے آپ جو ہے انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں آپ کئی سلطان جو ہے وہ رہی نہیں جمہوریت آگئی تو وہ جو سلطنت ہی ختم ہوگئی سلطنت کا مطلب یہ جو سلطان بننا تو وہ سلطنت کا دور ختم ہوا جمہوریت اب غالب آگئی چند ملک ہیں جہاں پر اب بھی سلطنت کا رواج قائم ہے جہاں بادشاہ اور کنگ ہوتا ہے سلطان کیا ہوتا ہے انگلیش میں کنگ تو اب کنگڈوم جو ہے وہ تو موجود ہے لیکن کنگ نہیں نظر آتا کہ کیونکہ وہ نظام آفتم ہو گیا لیکن چونکہ یہاں آپ کو بحیثیت مسلمان شرطوں کا پتا ہونا چاہیے لیکن اس کو بھی پھر وقت کے ساتھ ہمارے علماء نے چونکہ جمعہ تو نہیں چھوڑ سکتے جمعہ اس حساب سے تو باقی تین چاری ملک ہیں جہاں بڑا جمعہ ہوتا باقی تو پاکستان میں سلطان ہے بولو رہا لیکن میرا ایمان ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی قدر اگر روح زمین پر ہے تو پاکستان میں سب سے بڑی روح اسلام اسلام کی محبت اسلام کی خوبصورت تصویر اسلام کے نام پر مرم اٹھنے کا جذبہ اور علم کے ساتھ محبت سنت رسول کی پاسداری اگر چار دانگی عالم میں اس وقت کہیں عروج کے ساتھ نظر آتی ہے تو وہ بل کے پاکستان یہ آپ کو مان نہ پڑے گا سمجھائیے ابھی کہتے ہیں منہ سلطان اس میں سے ایک شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے شرائط میں سے سلطان کا ہونا عادلان کانا او جائران چاہے وہ عادل ہو یا ظالم ہو جائر کون ہوتا ہے جور و جفا والا جور و جفا سنے لگ اس جور سے جو فائل آتا ہے اس میں فائل جائر آتا ہے کیا مطلب جو ظالم آدمی ہو اب چاہے بادشاہ ظالم ہو یا عادل ہو وہ اس کا ہونا ضروری ہے وہ ہو مسلمان ہو تو اس کے آرڈر سے اس کے اپروول سے پھر جمعہ ادا ہوتا ہے او من امرہ السلطان یا تو اس آدمی کی وجہ سے جمعہ ادا ہوگا جس کو سلطان نے آرڈر کر دیا اور کہ تم یہ جمعہ کو ہی جاری کرو ٹھیک ہے یا خود کہے آرڈر کرے یا کسی اور کو آرڈر کرے وہوالامیر وہ امیر بھی ہو سکتا ہے عبالقاضی وہ قاضی بھی ہو سکتا ہے عبالخطبہ اور وہ خطیب بھی ہو سکتے ہیں کون خطیب بھی ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جمعہ جاری کرانے میں اگر سلطان اختیار دے تو خاضی بھی کرا سکتا ہے امیر کوئی امیر ہے نا کسی علاقے کا امیر ہے وزیر ہے وہ بھی کرا سکتا ہے اور جو خطبہ ہیں خطبہ یہ نہیں خطیبہ پاکستان تو خطیبہ برطانیہ خطبہ سے مراد ہو جی جمعہ کا خطبہ پڑھنے کی اہلیت رکھتے ہیں یہ لوگ بھی جمعہ جاری کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ بغیر عمر سلطان کے یا سلطان کے نائب کے عمر کے اس کے اپرویل کے جمعہ جو ہے وہ جائز ہے بولو نا جائز نہیں ہے رجل خطبہ یوم الجمعہ بغیر اذن الامام اگر کسی آدمی نے جمعہ کا خطبہ پڑھ دیا امام کی اجازت کے بغیر مثلا یہاں جمعہ میں پڑھاتا ہوں میں پڑھاتا ہوں کہ نہیں اس وقت نہیں بولنا کہ میں تھوڑا لیٹ پڑھا جمعہ میں پڑھاتا ہوں تو اب میں بیٹھا ہوں میری جگہ کوئی اور آدمی ریمبر پر چٹکے اس نے خطبہ پڑھ دیا اور مجھ سے اجازت نہیں لی وال امام حاضر اور امام وہاں حاضر بھی ہے درہا حالہ کے یہ واو حالی ہے اپسا وال امام حاضر درہا حالہ کے وہ امام جو ہے وہاں حاضر بھی ہے تو امام حاضر ہے اور دوسرا آدمی اٹھ کے خطبہ پڑھ رہا ہے تو فرمایا لا احجز و ذالکہ یہ جائز نہیں ہے جس نے خطبہ پڑھنا ہے اس کے امر کے بغیر دوسرا آدمی خطبہ نہیں پڑھے گا تو نہ جائز ہو اللہ یکون الامام امر اہو بذالک مگر یہ کہ اگر امام نے اس کو اس چیز کا حکم دیا ہے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے وہ خطبہ پڑھ مثلا میں کہوں کہ سب کہوں کہ آپ جو ہیں وہ پڑھ دیں خطبہ تو پھر یہ پڑھ سکتا ہے اب میں اس سلطان کے مسئلے پر آخری بات کر کے آگے جا رہا ہوں اس میں بہت سائے مسائل ہیں چونکہ اب وہ آپ کے ساتھ متعلق نہیں ہے میں ان کو سکپ کر رہا ہوں اس طرح کہ وہ اب یہاں جاری نہیں ہوتے اس ماحول میں لیکن اگر کوئی فقہ کا تعلق نہیں ہوتا تو پھر میں ضرور پڑھتا کیونکہ اس کے لئے استعاباً پڑھنا ضروری ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے ضروری نہیں تو اب یہ کہ شرط ہے کہ سلطان کا ہونا ضروری ہے اب سلطان تو ہے نہیں تو ہمارے فقہہ نے اب کہا کہ جیسے قاضی نہیں ہے نا اب تو قاضی کی جگہ ہمارے علماء کو وقت کی ضرورت کی بنیاد پر قاضی ہی سمجھ لیا گیا وہ علماء جو قرآن و حدیث سمجھتے ہیں میرے جیسے نہیں وہ جو قرآن حدیث اور فقہ پر عبور رکھتے ہیں یہ قاضی بھی اور جو ایسے علماء ہیں جو قرآن حدیث فقہ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں یہی آج کے دور میں بمنزلہ سلطان کے ہیں کیسے ہیں اب سلطان کہاں سے لے ہیں سمجھائے کے نہیں وہ کہاں ہے بادشاہ کہاں سے لے ہیں بادشاہ نہیں ہے تو اب اس کو کوئی ہیلا کر کے اپنے لیے جمعہ کے جواز کو قائم کرنا ہے تو لہٰذا جو اس وقت کے قائمہ ہیں خطبہ ہیں جو اہلیت کے حامل ہیں یہ لوگ جب جمعہ ادا کراتے ہیں تو یوں سمجھ لو کہ وہ ایک بادشاہ نہیں ادا کراتی ہے سمجھائی کہتے ہیں اس کے بعد اگلی شرط ہے وَمِنْحَا وَقْتُ وَمِنْحَا وَقْتُ زُهُر جمعہ کے اداعیگی کے لیے ایک شرط ہے کہ زہر کے وقت کا ہونا جمعہ کے اداعیگی کے لیے کیا چیز شرط ہے جیسے زہر کے لیے کیا شرط ہے کہ زہر دیکھو کوئی بھی نماز اس کا کوئی وقت تو ہے نا وقت ہے کہ نہیں نماز جتنی بھی مسلمانوں پر فرض ہیں ان کے کوئی مقرر وقت ہے کتابیں موقوت ہے لکھا ہوا ایک مقرر کردہ ایک وقت ہے تو جمعہ کا نہیں کوئی وقت ہے کہا جمعہ کا کیا وقت ہے جمعہ کا وقت وہی ہے جو جمعہ کا وقت ہے